موسیقی ارے یہ کیا آپ کا دل ہی نہیں کر رہا آپ اگلے سیشنز کو کرنے کے لیے آپ ابھی بھی فوٹو شاپ پہ بیٹھیں اور ایڈز پہ ایڈز بنای جا رہے ہیں اور میں تو کچھ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ اپنی پکچر کھینجتے ہیں سیلفی وہ بھی امپروف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس میں ڈیفرنٹ پھول شول ڈال رہے ہیں بھائی آئیے کورس کو بھی کمپلیٹ کرنا ہے اور ڈیجیٹل مارکننگ سیکھنی ہے آپ نے ضروری نہیں کہ ایڈ ڈیزائنری بننا ہے آئیے ذرا تھوڑا سا آگے چلتے ہیں جو ایڈ اب آپ نے بنا لی ہے اب اس کو آپ نے ایکسپورٹ بھی کرنا ہے یعنی سیف کرنا ہے اپنے کمپلیٹر سکرین پہ تاکہ آپ اس کو کلائنٹ کو بیچ سکیں کلائنٹ اس کو دیکھ سکے اپروف کر سکے اور اس کے بعد ایونچلی آپ یوز کر سکیں سوشل میڈیا پہ یہ گوگل کے اوپر تو وہ کیسے ہوتا ہے بہتا سمپل طریقہ ہے آئیے اس کے بعد تھوڑی سی نظر ڈالتے ہیں واپس دوبارہ اسی سکرین پہ میں جاؤں گا جہاں میں نے بیلڈنگ کی ایڈ بنائی تھی پچھلے ایک سیشن میں آپ نے ہو سکتا ہے کوئی اور ایڈ بنائی ہو اور اس کو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایکسپورٹ کیسے کرنا ہے ایمیج کو ایکسپورٹ کرنے سے پہلے ذرا دیکھ لیجئے کہ کیا اس میں کوئی اور چیز تو نہیں جو چینج ہونے والی ہے فر ایسیمپل بیلڈنگ کا ٹیکسٹ نیچے اچھا نہیں لگ رہا تو اس کو اٹھا کے اوپر لے آئیے تاکہ جب آپ اس کو ایکسپورٹ کریں تو بالکل ایک فل فارم کے اندر آپ اس ایمیج کو ایکسپورٹ کریں جو آپ نے ایز این ایڈ یوز کرنا ہے جب وہ فائنل ہو گیا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ جی اب یہ ایڈ میں چاہتا ہوں کہ یہ پوسٹ ہو گوگل پہ یہ سوشل میڈیا پہ تو واپس فائل پہ جائیے ٹاپ لیفٹ کورنر میں اور یہاں آپ دیکھیں تو نیچے آپ کو سیو ایس کی اوپشن نظر آئے گی سیو ایس کی اوپشن کے تھوڑا نیچے دیکھیں تو ایکسپورٹ کی اوپشن بھی آپ کو نظر آ رہی ہے میں اس کو ایک سیمپل طریقے سے آپ کو سکھاؤں گا آپ سیو ایس کی اوپشن پہ کلک کریں اور سیو ایس کی اوپشن پہ کلک کرنے کے پاس اگر آپ دیسٹوپ پہ سیو کرنا چاہتے ہیں اس فائل کا نام لکھئے کارنٹلی یہاں دسپلی ایڈ پی ایس ڈی آ رہا ہے ڈوٹ پی ایس ڈی ایس ایس ای فائل ایکسٹینشن فور فوٹو شوپ جیسہ ورڈ کی فائل ڈوٹ ڈی او سی یا ڈوٹ ڈوٹ کے اندر ہوتی ہے اسی طریقے سے فوٹو شوپ کی فائل جو ہے وہ ڈوٹ پی ایس ڈی ایس ڈ میں ہوتی ہے آپ بس ذہن میں رکھیں کہ جی پیگ یا پی این جی یہ دو ایسے فارمیٹ ہیں جس کے اندر آپ نے امیجز کو ایکسپورٹ کرنا ہے اور ایکسپورٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو یوز کرنا ہے سوشل میڈیا پر یہ گوگل کے اوپر پی این جی کے بارے میں یاد ہے میں نے آپ کو ایک پچھلے سیشن میں بتایا تھا کہ وہ بیک گراؤنڈ اس میں ٹرانسپیرن آتا ہے اور جی پیگ کے اندر ایک فلیٹ امیج ہوتا ہے اور بیک گراؤنڈ کے ساتھ وہ امیج ڈاؤنڈ ہو رہی ہوتی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میری یہ والی امیج جو ہے ایسے جی پیگ میں سیف کروں تاکہ میں اس کو یوز کر سکوں اس کا بہتا سمپل سا طریقہ ہے کرنٹلی آپ دیکھیں تو آپ کو فوٹو شاپ کی فارم میں یہ امیج سیف ہوتا وہ نظر آ رہا ہے آپ نیچے اس اوپشن پر کلک کریں جتھر دیفرنٹ آپشن آپ کے سامنے اپیر ہوں گی اور تلاش کیجئے اس میں جی پیگ کہاں لکھا ہے جی پیگ کو تلاش کر کے اس پر کلک کریں اور کلک کرنے کے بعد سیف کی اس اوپشن پر کلک کیجئے امیج کو سیف کرنے سے پہلے فوٹو شاپ آپ کو ایک اور آپشن دے گا جو بڑی زبردرس اوپشن ہے یہاں آپ امیج کی کالیٹی کو ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں اب جیسے جیسے آپ امیج کی کالیٹی کو کم کریں گے تو آپ دیکھئے کہ آپ کے امیج کا سائز بھی چھوٹا ہوتا جا رہا ہے آپ امیج کی کالیٹی کو بڑھائیں گے تو امیج کا سائز بڑھتا جائے گا امیج کا سائز آپ کو کہاں نظر آ رہا ہے اس ورژن کے اندر امیج کا سائز آپ کو باٹم میں نظر آ رہا ہے ہو سکتا ہے جو ورژن آپ کے پاس ہو اس میں ٹاپ میں جہاں آپ کی کالیٹی کا بار ہے ادھر اس کے ساتھ ساتھ امیج کا بھی نظر آ رہا ہے کہ اس کا image کا جو size ہے وہ کتنا ہے تو میں چاہوں گا کہ جو میرا جو image کا size میں save کرنے لگاؤں وہ medium quality کا ہو تو جب میں اس کو medium quality پر لے کے آؤں گا تو نیچے size اس کا کم ہو جائے گا اکثر website loading کے اندر اس کی help ہوتی ہے کہ چونکہ image کا size چھوٹا ہے تو یہ image جلدی load ہو جاتا ہے جب یہ website load کر رہے ہیں اس کو کرنے کے بعد میں ok کے button پر یہ save کے button پر click کروں گا اور اب میں واپس desktop پر جا کے دیکھتا ہوں کہ کیا یہ image safe بھی ہوا ہے اور desktop کے اوپر اس image پر double click کروں گا میں اور میرے سامنے وہ ad جو میں نے develop کی تھی اسی size کے اندر desktop پر saved ملے گی اس image کو اب آپ use کر سکتے ہیں اور facebook پر یہ google کے اوپر as an advertisement بھی use کر سکتے ہیں تو دوستو اس طریقے سے آپ photoshop کو basic usage کے ثرو ایڈ creation کے لیے استعمال کر سکتے ہیں ان تمام steps کو practice کیجئے اور practice کرنے کے بعد کوشش کریں کہ next time جب بھی designer available نہیں ہے یا آپ کے پاس بجٹ اتنا نہیں ہے کہ آپ ایک designer کو پیسے دے کے کوئی content develop کر سکیں تو photoshop کھولیے اور خود photoshop use کیجئے اور ایک اچھی سی خوبصور سی advertisement خود بنائیے موسیقی موسیقی موسیقی